حالی میں اختتام پاسیر ہونے والے ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں بولڈ اور خودمختار خاتون رباب کا کردار ادا کرنے والی نائیمہ بٹ نے کہا ہے کہ بدور اداکارہ اور سماجی کارگن وہ ہمیشہ ہی ایسے کردار ادا کرنا چاہتی ہیں جن کے خواتین کی زندگیوں پر مصبت اثرات مراتب ہوں نائیمہ بٹ نے حالی میں مزاہیہ پروگرام مذاکرات میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے والدین ڈاکٹرز ہیں جبکہ خاندان کے زیادہ افراد بھی ڈاکٹرز ہی ہیں اور والدین کی خواہش تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر بنیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا انہوں نے بتایا کہ جس دن ان کا ایم بی بی ایس کا ٹیس تھا اس دن وہ نینڈ سے ہی نہ اٹھیں اور پھر انہوں نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ترک کر کے میڈیا کی تعلیم حاصل کی اور اداکارہ بننے کا منصوبہ بنایا نائیمہ بٹ کے مطابق انہیں مسلسل کام کی پیشکش ہوتی رہی ہے لیکن انہوں نے زیادہ تر کردار ادا کرنے سے انکار کیا کیونکہ ان کی نظر میں وہ اچھے کردار نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اداکارہ ہی نہیں بلکہ سماجی کارکن اور سب سے بڑھ کر پاکستانی خاتون بھی ہیں تو وہ ہمیشہ منفرد کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتی ہیں ان کے مطابق ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ایسے کردار نبھائیں جو کہ خواتین کے زندگیوں پر مصبت اثرات مراتب کریں صرف خواتین کے زندگیوں پر اثرات مراتب کرنے والے کردار ہی کیوں اس حوال پر نائیمہ بٹ نے بتایا کہ چونکہ وہ خود ایک خاتون ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ پاکستانی خواتین کے زندگی مشکلات کشکار ہے اس لیے وہ ایسے کردار ادا کرنے کے جسجو میں رہتی ہیں جو خواتین کے زندگیوں پر اچھے اثرات مراتب کریں نائیمہ بٹ کے مطابق انہوں نے اب تک کیے گئے کرداروں میں یہی دیکھا کہ وہ خواتین کے زندگیوں پر مصبت اثرات مراتب کریں اس لیے ہی انہوں نے مذکورہ کردار نبھائے پروگرام میں نائیمہ بٹ نے تعلقات عشق اور یک طرفہ محبت پر بھی بات کی اور کہا کہ ان کی نظر میں یک طرفہ محبت ہوتی ہی نہیں کیونکہ محبت دو افراد کے درمیان ہی ہو سکتی ہے ایک سوال کے جواب میں نائیمہ بٹ نے انکشاف کیا کہ وہ ماضی میں تعلقات میں رہ چکی ہیں لیکن ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا اب وہ سنگل ہیں ان کے کسی سے کوئی تعلقات نہیں نائیمہ بٹ نے کہا کہ ان کے اس وقت کسی سے تعلقات ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے تعلقات استوار کر کے رشتے میں رہنا چاہتی ہیں وہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں بڑے بالوں کے راز سے مطالق پوچھے گئے سوال پر نائیمہ بٹ نے کہا کہ ان کے بڑے بالوں کا سب سے بڑا راز ان کے جینز ہیں انہیں خاندان سے ہی ایسے جینز ملے جس ورہ سے ان کے بال بڑے ہوئے انہوں نے بتایا کہ خاندان سے ملنے والے جینز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی خوراک رکھی وہ پروٹینز میں تمام دیگر چیزوں سے بھرپور غزائیں لیتی ہیں نائیمہ بٹ نے کہا کہ خوراک کا بال بڑھانے میں اہم کردار ہوتا ہے لیکن جینز سب سے اہم ہیں جینز کے بال جلد بڑے ہو جاتے ہیں انہیں مسکورہ طاقت جینز سے ملی ہوتی ہے ادھاکرہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کبھی میں کبھی تم میں بڑے بالوں کے ساتھ ان کے کردار کے مشہور ہونے کے بعد دوسری خورتین نے بھی بال بڑھانا شروع کر دیئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا